موضوع ہے نوجوانوں کے حوالے سے پہلے سوال نوجوان کی اہمیت اور ان کی کردار کے حوالے سے آپ سامین کو بتا دیں نوجوان تو معاشرے کا وہ طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ کھل ہے جو سینے روتے ہوں کہتے ہیں یہ اس کا ماضی ہے تو جوان نوجوان تو مستقبل ہے اور شاید وہ مستقبلی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ آپ کو آن موو رکھتا ہے آپ کا گزراوا ماضی ہے اچھا گزرا یا برا گزرا وہ تو آت سے نکل گیا چاہا گیا اب ٹھیک ہے اس کو سوچ کے کبھی خوش ہو سکتے ہو اگر پرانا جوانا آپ کا ماضی ہے اچھا رہا ہے آپ کا تو آپ تو ذرا مسکرات ہوگے ذرا اس کو چیرش کروگے اس کو شیئر کروگے لوگوں کے ساتھ تکلیف میں رہے تو کچھ ٹائم کیلئے آپ تھوڑا سا پریشان ہوگے پھر بھول جاؤ گے لیکن مستقبل ایسی چیز ہے کہ مستقبل ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے گا اس کی اہمیت ہمیشہ رہے گی اور نوجوان کے نوجوان بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے ایک سویٹی میں لیکن الحمدللہ پاکستان ابھی اپنے وہ ڈیموگرافک سائیکل میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہوا ہے جہاں پہ اکثریت پاکستانیوں کی انوجوان ہیں اور نارمل یہ ہر ایک لمبے عرصے کے بعد یہ ایک آبادی کا جو نہ جو تناسب ہے جس کو ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کہتے ہیں یہ آتا ہے لیکن اس کی ریپیٹیشن دیائیوں کے بعد اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صدیوں کے بعد یہ موقع آتا ہے اور ایک وقت ایسا آ جائے گا جب بڑی آبادی ماضی کی ہوگی یعنی بزرگوں کی ہوگی اور کم آبادی مستقبل کی ہوگی تو میں کہنا یہ جا رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک نوجوان اور جوان ملک ہے اس کا تقریم آبادی کا مرکل میں کوئی باسٹھ تریسٹھ فیصد نوجوانوں پہ مشتمل ہے اہمیت تو ہے اور چونکہ مستقبل کی امیشہ امیت رہتی ہے پھر ایک ایسے ملک میں جہاں پہ میجورٹی زیادہ ہو تو جوان کی اور زیادہ ہی جوانا اہمیت رہ جاتی ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ نوجوان ہی آپ کے لائف سائیکل کے اندر جو جوانی ہے وہ بڑا پروڈکٹیف بڑا انرجیٹک وہ فیز ہے جس میں آپ لاؤبالی ہو جاتے ہیں جس میں آپ کوئی انتیاں نہیں ہوتی آپ کبھی سوچتے سوچتے ایک کنارے پہ چلے جاتے ہیں کبھی سوچتے سوچتے دوسرے کنارے پہ چلے جاتے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانی اور جوانی یہ باتشاہت ہے ٹھیک ہے نا آپ اس پہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں آپ اس پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا نو لیمٹس کہتے ہیں نا کیا انگریزی میں کہتے ہیں سکائیز دے لیمٹس تو آپ کی لائف سیکل کے اندر جو جو جوانی ہے نوجوانی ہے یہ تیس نو سکائیز ٹھیک ہے صرف امت یہ ہوتی کہ وہ جو اندر کا شخص چھپا ہے اس جوان کے اندر وہ کیسے اپنے آپ کو اوبارتا ہے اور کیسے وہ جو نا ایکسپلور کرتا ہے جمپ لگا کے کھے کشان کے اور آپ کے پورے اس کاسموس کے اس کونے پہ جائے اس کی مرضی اس کونے پہ جائے اس کی مرضی وہ بہت ہی انچا چلا جائے اس کی مرضی اس میں وہ انرجی بھی موجود ہے اس میں سوچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اس میں وہ پروڈکشن کا جو نا ایک ایفکیسی ہے نا کہ میں کر سکتا ہوں وہ جوان میں موجود ہے وہ اب جوانی سے زیادہ آگے نکلے جاتے ہیں ایک میچور جو نا لائف میں آ جاتے ہیں پھر آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں فوکس ہونا شروع کر دیتے ہیں اور چیز کا تجربہ نہیں کرتے ہیں نوجوان تو اور چیز کا تجربہ کرتا ہے اور وہ شخص یا وہ دور آپ کے لائف سائیکل میں جس میں آپ تجربات کرنے کی لئے آپ کی بس میدان کو لاؤنا وہ بہت ہی اہمیت کامل ہے اور ویسے بھی آنے والا کل نوجوان کا ہے اسی لئے اہمیت اسی کی ہے باقی ہم سارے پرزے ہیں جو کہ جنہوں نے اپنی جوانی گزار لی ہے ابھی ایک پورے جو نا چاہے آپ ایک ملک کے گورننس کے نظام کو دیکھ لیں اس کے اکنومک نظام کو دیکھیں اس کے پولٹیکل نظام کو دیکھیں اس کے سوچل نظام کو دیکھیں اور ان کو چلانے والے وہ صرف اور صرف جو لو پرزے رہ گئے اور سب وہ کس کی لئے کر رہے ہیں وہ آنے والے جوان کی لئے کر رہے ہیں نوجوان کی لئے اور یام پہ السزا اسکی کردار کی بھی اسکی کردار کہون اچھا ہے اگر حد اپنے آپ کو بہتر کرے گا اس کا مستقبل اس کے معاشرے کا مستقبل اس کے خاندان کا مستقبل اس کے ملک کا مستقبل انسانیت کا مستقبل اچھا کہ تمہیں جائے گا اگر وہ اپنے آپ کو نہیں سوزا رہے گا تو آنے والا مستقبل جو ہونا پھر بہت اچھا تابناک نہیں ہوگا جیسے آج ہمارا زیادہ تابناک نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جب جوان تھے ہم نے اس طرح سے چیزوں کو محسوس نہیں کیا یا ہم ایک آنی کیا یا ہم نے خود محسوس نہیں کیا کہ آنے والا وہ وقت ہے وہ تمہارا وقت ہے ہم نے وہ جو کنٹریبیوشن کا وقت ہے سیکھنے کا وقت ہے سمجھنے کا وقت ہے سوچنے کا وقت ہے کچھ کرنے کا وقت ہے اس وقت ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس وقت کو ضائع کیا اسی لئے آج اندھیروں میں بیٹے میں ہیں سیکھا نا تو نوجوان بہتر ہوگا اس چیز کا مستقبل چاہے وہ فیملی ہے چاہے وہ کلاس روم ہے چاہے وہ سوسائٹی ہے شہر ہے ملک ہے یہ پورا قوسموس ہے یہ پوری جو جو نا آ زمین ہے اس کا مستقبل اچھا ہوگا حجیز آمی نوجوان کا کردار اس کی اہمیت کی حوالے سے دوستان جمل دنی اہم نقات سامنے لا رہے ہیں لا چکے ہیں اور بھی اس حوالاتوں گے نوجوانوں کے حوالے سے آتنا جذرہ سترہ سولہ سال سے آپ بھی بلودستان کی نوجوانوں کو صحیح صرف دیریکشن پر لانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں بہت سے نوجوان مین فیمیل بیروکریسی میں ایڈوکیشن شووے میں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں مکتبہ والوں سے خدمات سرم جان رہے ہیں یہ تو آپ کی خدمات ہیں اور ان کی ڈائریکشن ہے جو کریئر کو اس نے کیا ایک پروسس سے اس سے بھی گزر چکے ہیں تو آپ کا یہ ویجن کس طرح آپ نے سوچا تھا اور اس اپنے ویجن کے بارے میں بتا دیں گی اصل میں بہت شکریہ زیادہ دشری صاحب بڑے امپورٹن موضوع ہے اور آپ کی یقین کریں ہمارا نوجوان ہی ہمارا کل ہے جیسا کہ دوستین جمال دینی صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی میں تھوڑا سی یہ بتا دوں کہ میرا ویجن افکورس یہ ہی تھا کہ بلوچستان میں کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو ایک تو پلیٹ فارم چاہیے اور دوسرا ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ تو ہے ان کو صحیح اویرنس اور گائیڈنس کی ضرورت ہے اب مسئلہ ساری یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بلوچستان میں بدقسمتی سے ہمارے جو تعلیمی دارے رہے ہیں ان میں ہمیشہ سے اس چیز کی گنجائش رہی ہے جس میں کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے ہوا لوگوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے ہوا کیونکہ بلوچستان میں اس چیز کے ہمیشہ سے کمی محسوس کی گئی ہے تو یہ میرا ویجن تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم یہاں پہ بنایا جائے جہاں پہ ہر طرح کے لوگ آکے اپنی ایکسپیٹیز جو ہے اس کے ذریعے سے نوجوان نسل کو اپنے نالج اپنے ایکسپوزر کے حوالے سے ان کو گائیڈ کر سکے آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں ابھی ہم جو بیٹھے میں ہیں یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے کہ ہم اپنے جو ایکسپیریئنس یا ایکسپوزر یا لائف کے جتنے ہماری تجربات ہیں جو ہم وہ شیئر کریں اپنے نوجوانوں کے ساتھ تاکہ اگر ہماری ہماری اس ڈسکشن سے اس پروگرام سے کسی ایک نوجوان کی بھی زندگی اگر بدل گئی تو یہ بہت بڑی کنٹیبیشن ہوگی تو اس حوالے سے یہ ویجن تھا اور الحمدللہ اللہ نے اس میں بڑی برکت دی اور بہت سرے سکولرز یہاں پر آ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں اور اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کے اندر خود بھی پیشن ہے نوجوانوں کے حوالے سے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں عموماً زیادہ تر وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے دل میں درد ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ ہم کچھ اپنی طرف سے ان نوجوانوں میں کوئی ایسی چیز ہم ڈیویلپ کر سکیں کچھ ہم اب کنٹیبیوٹ کر سکیں سوسائٹی میں بھی تو رونڈا بائرن نے ایک بک لکھی ہے زائد صاحب اور وہ بک ہے دس سیکرٹ تو بہت بڑی سکولر ہے اس نے کہا کہ جب انسان اندر سے کچھ چیز کے خواہش کرتا ہے تو پوری کائنات یہ چاند سورج ستارے نظام شمسی جتنا گیلیکزی ہے وہ اسے اس چیز تک پہنچنے کے لیے مددگار ہو جاتی ہے آج ہمارے نوجوان کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ محدود سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس سے بہت لیمیٹڈ اپروچ کے ساتھ گزار رہا ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں ہمارے علاقوں میں ہمارے انٹیریئر میں کیونکہ میں ملوستان کے تمام تقریباً ڈسٹرکس میں جا چکا ہوں مختلف ایکسپوزر میرا راہ ہے میں نے سیشنز بھی لیا ہے لیکن میں نے یہ چیز دیکھے کہ ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ تو ہے لیکن ان کی سوچ محدود ہے اور محدود سوچ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو ہمارے علاقے ہیں ان کے اندر بھی ان کو اس محدود سوچ کی سپاہ نکلنے کے لیے کوئی ماحول یا مواقع نہیں مل پا رہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو محدود سوچ سے باہر نکالنے کے لیے ہمیں ان کی منٹورشپ کرنی پڑے گی اور منٹورشپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پروفیسر حضرات کرے ٹیچر حضرات کرے نہیں ہر شعبے کا بندہ ہر شعبے کا چاہے وہ سیول سوسائٹی کا ہو چاہے وہ بروکریسی کا ہو چاہے وہ اسادزہ ہو جو بھی ہو وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے اپنے ارد گرد والوں کو انفلوینس کریں اور ان کو بہت اچھی دریقے سے ان کی منٹورنگ کریں جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ کریں اور دوسرا ہمارے نوجوان ہمارے بڑھوں کی بات کو جو ہے وہ سیریس بھی لے جیسا کہ ابھی اس ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ پہلے والے لوگ اگر اتنا زیادہ کام نہیں کر سکے تو چلے ان کے تجربات سے آپ سیکھ تو لینا کہ آنے والے دور میں کہ آپ کیا کنٹیبیشن دے سکتے ہیں سوسائٹی میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ایک تو محدود سوچ ہے دوسرا ان کے اندر وہ پیشن نہیں ہے جو پیشن جو ہے آگے بڑھاتا ہے اس کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں انمپلائمنٹ کا ایک فیکٹرز ہے اور افکورس لائن آرڈر کا ایک فیکٹرز ہے اور اسٹریس اور انزائیٹی بہت بڑا مسئلہ ہے دوسرا ڈیجٹل وورل گلوپلائزیشن کی چینجز کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں ریپڈلی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہیں ڈے بائی ڈے تو اس کو وہ کیچ نہیں کر پا رہے ہیں اس کا بھی ایک پریشر ہے ان کو اور افکورس کیریئر کا پریشر تو رہتا ہے اس وجوہات کی بنا پر ہمارا نوجوان مایوسی کا شکار ہوا ہے اور اسے نکلنے کی صرف ایک وجہ ہے وہ کیا ہے ایک ہی طریقہ ہے جسے ہم نکل سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے اندر موٹیویشن اور سل ڈیسپلن پیدا کرے یعنی وہ موٹیویشن کہاں سے لے سوسائٹی سے لے ان لوگوں سے لے اور ایسے لوگ سوسائٹی میں جنہوں نے کچھ کیا ہے کیریئر میں اپنے وہ آئیں فرنٹ پر آئیں اور لوگ نوجوانوں کو گائیڈ کریں کسی بھی پلیٹ فارم پر لیٹ سپوز انفال اکیڈمی کا یہ پلیٹ فارم ہے یہاں پر گائیڈ کر رہے ہیں لوگ اور اسے بہت بڑا چینج آ رہا ہے آپ دیکھیں نا پچھلے دس سالوں میں کتنا بڑا چینج ہوا کتنے نوجوان یہاں سے نکلے کتنے نوجوانوں کے اچھا ایک نوجوان اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا پورا گھانا پورا خاندان کامیاب ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اتنا بڑا چینج آ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیں تھوڑا سا جتنے ہمارے اپینین لیڈرز ہیں ان کو فرنٹ پر آکے بلوچتان کے حوالے سے آویرنس لوگوں کو دینا نوجوانوں کا آویرنس دینا اور ان کو ہر شعبے کے اندر جو ہے گائیڈ کرنا یہ بہت ضروری ازائد سامنے موسیقی